ارشاد صاحب جو نیب ترمیم کیس ہے اس میں آبیسلی فیصلہ آنا ہے اس کے بعد ہی پتا چلے گا لیکن جو اب تک کی سماعت ہوئی ہیں اور سماعت کے دوران جو مقالمہ ہوتا رہا مقالمے میں کچھ ذکر شاید مشورے کا بھی ہوا ڈائلوگ کا بھی ہوا اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج سارا معاملہ ہے کہ یہ فیوچر کی جو سیاست ہے اس کی ڈائریکشن کا تعیون کر رہا ہے یہ ڈائریکشن پہلے سے تیہ ہو چکی ہے دیکھیں عباس صاحب دو تین چیزیں اس سماعت کے دوران بڑی امپورٹنٹ تھی ایک تو یہ تھا کہ جو وہ کلا بحث کر رہے تھے اور جو ججز ریمارکس دے رہے تھے ریمارکس ظاہر بات ہے کہ فیصلے تو نہیں ہوتے ایک تو نیب پر عدم اعتماد نظر آیا بطور ادارہ کے پروٹیکل انجنرنگ میں یہ ملوث رہا ہے اور اس کی کارکردگی کوئی اتنی بہتر نہیں رہی حتیٰ کہ آج جو آخری دن ریکارڈ جمع ہوا اور وہ یہ تھا کہ وہ ایک مطلب چیف جسٹس نے کہا کہ یہ اس طرح کا ریکارڈ آپ جو مقرار ہیں دس ارب ڈالر کی آپ نے ریکارڈک میں ریکارڈ دکھا رہی ہے وہ کہاں سے آپ نے ریکارڈ کی ہے تو حیرت انگیز بات تھی اور پھر اس پر انہوں نے کہا کہ آپ سارا دس سال کا ریکارڈ لے کر آئے ہیں کہ کیا تنخواہ ہیں کیا مرات ہیں کیا ریکارڈ کی ہے یہ سب کچھ کیا کی ہے تو یہ ایک نیب پر ایک آدم اعتماد کی بطور ادارہ کیفیت سامنے آتی رہی دوسرا ایس میں یہ بات چیف جسٹس نے بھی کی جسٹس جمعہ مندوخیل صاحب نے بھی کی اترمین اللہ صاحب نے بھی کی کہ سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر ان معاملات کا حل نکالنا چاہیے اور تیسری امپورٹن بات تھی جو سبرمیسی آفدی پارلیمنٹ ہے کہ پارلیمنٹ کو کیا اختیار حاصل ہے نیب میں ترامیم کرنے کا یا قانون سازی کا یا نہیں اب یہ چیزیں وہ ہیں جو فیصلے میں ریفلیکٹ ہوں گی کہ اس فیصلے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کیا اپیلیں گورنمنٹ کی منظور ہوتی ہیں کیا اپیلیں ریجیکٹ ہوتی ہیں اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ترامیم کی گئی ہیں وہ نیک نیت اسی کی گئی ہیں یا بد نیت اسی کیونکہ اس کے بعد اور ایک ترمیمی آرڈینس پہ آ چکا ہے جس کی بخالوت پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے اور اس میں یہ ہے کہ جو نیب کیس چلائے گا اگر وہ ثابت ہو گیا غلط ثابت ہو گیا تو اس کو باقیدہ سزا ہو گی جو نیب آفیسرز ہوں گے اور وہ سزا کم کی جا رہی ہے پہلے زیادہ کی گئی تھی اس طرح ریمان جو تھا وہ پندرہ دن پہ لائے گیا تھا چودہ دن پہ نوے دن سے اور اس کو پھر چالیس دن پہ لے جائے گیا تو اس کی پیپلز پارٹی کی طرف سے مخالفت ہو رہی ہے کہ اس طرح نہ کریں یہ پرسن سپیسفک ہے تو اس لیے اب دیکھیں کہ اس کیا نصیب سے نکلتا ہے کچھ اور بڑے انٹریسٹنگ نماغ سے ہیں شاید صاحب چیف جسٹس نے کہا ہم سیاسی بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے مگر آپ کو روک نہیں رہے کیونکہ وہ بات سے کئی چیزوں کا حل نکلتا ہے چیف جسٹس اور پھر اطرمین اللہ صاحب نے فاروق اشنائک صاحب کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے یہ بھی کہا کہ ہم بنیادی حقوق کے محافظ ہیں مگر آپ سیاستدان بھی احساس کریں عمران خان نے جب یہ کہا کہ جی غیر اعلانی مارشاللہ نافذ ہے تو اس پر یہ بات ہوئی کہ اس مسئلے کے پہر آپ حل نکالیں جمال مندوخیل صاحب نے بھی کہا چیف جسٹس نے بھی کہا ترمین اللہ صاحب نے بھی کہا کہ سیاستدان آپس میں مل بیٹھیں ارشاد صاحب جسٹس حسن عزر نے بانی پی ٹی اے اسے استفسار کیا کہ آپ نے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کیوں نیب بل کی مخالفت نہیں کی انہوں نے جواب دیا کہ یہی وجہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالات ایسے بن گئے تھے شرع نمو 6 شرع دو فیصد پر تھی حکومت سازش کے تحت گرا دی گئی پارلیمنٹ جا کر اسی سازشی حکومت کو جواب نہیں دے سکتا تھا اب یہ معاملہ قانونی ہے آئینی ہے جس پہ بات ہو رہی ہے عدالت میں ایک معاملہ ہے تو اس پلیٹ فارم کو پولٹیکل سٹیٹمنٹس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ استعمال کرنا درست ہے یا انہوں نے اس موقع کو غریمت جانا کہ آپ موقع ملایا تو کھول کے بات کر لیں اور یہی سے اپنا پرام تاری کر دیں جب سیاستدان عدالت میں پیش ہوگا تو سیاسی بات کرے گا کیوں نہیں کرے گا اور ویسے کوئی معانیت نہیں ہوتی پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے ان سے ایک question ہوا انہوں نے اس کا جواب دے دیا اچھا اس کو آپ وائس ورسا اب تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں ہے آپ بیٹھے پی ٹی اے بیٹھئے بیٹھئے نا آپ اس کو پی ٹی اے کو نہ اپنی نشستیں دے رہے ہیں نہ اس کا قائد حضب اختلاف بنانے کے لیے کتنی ان کو جتن کرنے پڑے آپ مانی نہیں رہے تھے اب چیئرمن جو ہے پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کا یہ دوہزار تیرہ میں کریڈٹ لیا جاتا تھا کہ دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی ایک کریڈر لیتے تھے کیا اپوزیشن سے ہم نے اپوزیشن اپنی داڑھی جو ہے یہ الفاظ سے خوشید شاہ کے کہ ہم نے اپنی داڑھی اپوزیشن کے ہاتھ میں دے دی ہے داری صاحب بھی یہ بات کرتے تھے اب کیا مسئلہ ہے اب کیوں نہیں بنا رہے ہیں یہ تو خود ہی کنفیوز ہیں اس پہ کبھی حامد رضا کا نام کبھی مدوت کا نام کبھی شیف وقاس اکرم کا نام جو لکھ کر انہوں نے دے دی ہے جس کا نام اس کو آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہے ہیں اچھا چھوڑیں اس کو کمیٹیاں نہیں بن رہی اسی وجہ سے ابھی تک کمیٹیاں نہیں بن رہی تین مینے ہو گئے ہیں کمیٹیاں نہ بننے ایک وجہ سے بہت سارے جو معاملات ہوتے ہیں وہ قانون سازی تو ہو رہی ہے نا کمیٹیاں نہیں ہیں جس میں قانون سازی کو ویٹ کیا جاتا ہے قوانین کو دیکھا جاتا ہے مشورت ہوتی ہے سامنی رونز بھی ہیں کمیٹی کو بھیجے جاتی ہے نہیں بنایا جا رہا ہے تو لیکن یہ ہے کہ دیکھیں آج کی جو سماعت تھی اس کا کرکس جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھا کہ ایک تو لوگ کو یہ پتا چلا کہ یہ قانون سازی جو کیونکہ یہ سوال ہوا کہ جی پارلیمنٹ کے پاس یہ حق حاصل ہے تو جواب یہ آیا کہ جی پارلیمنٹ قانون سازی ایسی کرے جس پر عوام کو اعتماد ہو عوام کے فیدے میں ہو نہ یہ کہ اپنے مفاد کے لیے قانون سازی کر دی جائے یہ تو دلائل بھی دیئے خاجہ عارس نے میں خاجہ عارس کی بات کر رہا ہوں میں بھی انہی کی بات کر رہا ہوں کہ قانون سازی ایسی ہونی چاہیے جو عوام کے مفاد میں ہو اور عوام جس پر اعتماد کریں نہ یہ کہ آپ ایک قانون خود بناتے ہیں اور ایک سال پہلے اور ایک سال کے بعد اس میں آپ کو آپ ترامیم کرتے ہیں جس کو پیپلز پارٹی رضا ربانی صاحب فاروق ایج نایک صاحب اور پیپلز پارٹی کے لوگ آپ کے اتحادی کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں یہ تو بدریت سے کی جا رہی ہے تو پھر ایسی قانون سازی جب ہو رہی ہوگی تو اس پارلیمنٹ پر کون اعتماد ہوگی یہ جو نیب بنایا تھا مشرف صاحب نے بنیادی طور پر اس کے پیچھے انٹینشن کیا تھی یہ میں آرز کرتا ہوں یہ نیب نام کا ادارہ تو مشرف نے بنایا ہے اعتصاب بیورو تھا پہلے اعتصاب بیورو ایک اعتصاب کمیشن میاں نواز شیف صاحب نے بنایا تھا سیافر احمان صاحب شورت کہ انیس سو چھانوے جب پی ٹی آئی وجود میں آئی تو انہوں نے اعتصاب کا نعرہ لگایا میاں نواز شیف صاحب کا یہ ہمیشہ شوق رہا کہ جو پاپولر نعرہ ہے نا اس کے ساتھ چلو اور کسی کو یہ موقع نہیں دو کہ وہ پاپولر نعرے کو کیش کرا سکے تو میاں صاحب نے فوراں اعتصاب کا نعرہ لگا دیا کاپی پیسٹ میں مائے رہے ہیں وہ وہ ایسا ہوا تھا کہ جو ان کی اعتصاب کے کمیٹری تھی پی ٹی آئی کی اس میں کوئی صاحب تھے میاں صاحب کے قابل اعتماد انہوں نے پہلے بتا دیا کہ جناب یہ اعتصاب وہ منشوروں نے اپنا بنا لیا انہوں نے اپنا منشور میں ڈال دیا اور آتے ہی انہوں نے جناب اعتصاب کمیشن بنا دیا اور جناب صاحب الرحمن صاحب جو ان کی پارٹی کے اور ان کے خاندان کے بڑے قریبی تھے ان کو اس کا سربراہ بنا دیا بالکل صحیح ہے اور پھر اس اعتصاب کمیشن نے جو کچھ کیا اس کے بعد میاں صاحب بھی مافیاں مانگتے رہے زداری صاحب سے بینظیر بھٹو صاحبہ سے اور جناب شہبار شیف صاحب بھی اور سارے ہمیشہ یہ کہا یہ غلط ہوتا رہا وہ وہی اسی اعتصاب کمیشن کا کارنامہ تھا جو جسٹس قیوم کی آڈیو ریکارڈنگ پکڑی گئی تھی جس میں وہ حکم دیا جا رہا تھا ان کو صحیح اور ایمان صاحب کی طرف سے میاں صاحب کا حکم پہنچایا جا رہا تھا پھر ایک شہبار شیف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بس اتنے سال کی سزا ہونی چاہیے اس سے کام نہیں ہونی چاہیے وہ اعتصاب کمیشن پھر آگے جا کے اعتصاب بیورو نیشنل ایکاؤنٹیبیلی بیورو نیاب میں تبدیل ہوا نیاب میں تبدیل ہوا